بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو فلیورز آف آشی کیچن تو چلیں جی آج اپنی مزیدار سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں لوکی کے رائتے کی تو ایک کلو جو میں نے لوکی لے لی تھی اور اس کو راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیا تھا بہت مزیدار سی ریسپی ہے بریز آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دو کپ جو میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس میں لوکی کو شامل کر دیا تھا ڈال دیا تھا اوبالنے کے لیے میں نے اس کو لوکی کو اس میں ڈال دیا تھا سب سے پہلے ہم لوکی کو اوبال لیں گے دس منٹ تک آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے اور آدھے چمت میں نے اس میں نمک ڈالا تھا اور اب میں نے اس کو بلنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد جو ہے آدھی گھٹی جو ہے وہ میں نے پودینہ لیا تھا اور ساتھ سے آٹھ جو ہے وہ دھنیا کی ڈنڈیاں لی تھی تھوڑا سا دھنیا لیا تھا اور آدھا چمت جو ہے میں نے نمک لیا تھا ایک چمت زیرہ لیا تھا اور پانچ گرین چیلی لی تھی اور لسن لیا تھے پانچ سے چھے جوے لوکی جو ہے میری اچھی طرح سے بوائل ہو چکی تھی تو میں نے اسے چھان لیا تھا ایک پلیٹ میں بہت ہی مزیدار سا لگ رہا تھا لگ رہا تھا بہت ہی ہمی سی لگ رہی تھی یہ اور بہت ہی زبردست سی ہے ریسپی ہے گرمیوں میں بہت ہی اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹائے کیجئے گا اب جو ہے میں نے لوکی کو سل پہ پیسنا ہے آپ نے گرینڈ نہیں کرنا ہے اس کو نورمل سا اس کو یعنی کہ پیسنا ہے زیادہ بھی نہیں پیسنا ہے اس کو نورمل سا اس کو آپ نے جوہ وسیل پہ پیس لینا ہے زیادہ بھاریک نہیں پیسنا بس آپ میری سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو کیسے پیس سیئی تھی اگر کسی نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں میری آل ویڈیوز کو لائک کریں اس کے بعد میں نے سارا لوکی کو جو ہے میں نے اچھی طرح سے سارا پیس لیا تھا اسے اب تھوڑی سی رہ گئی تھی وہ بھی میں اس کو پیس رہی تھی آپ نے بھی اچھے سے لوکی کو ایسے پیس لینا ہے زیادہ باریک نہیں کرنا گرینڈ نہیں کرنا پھر وہ مزا نہیں آئے گا اس میں اس لئے میں نے بھی میں بھی گرینڈ کر سکتی تھی لیکن میں نے اسے سلپے پیس آ آوکے جی لوکی جو میری ساری پیس چکی تھی اس سلپے میں نے اسے پیس لیا تھا اب جو میں نے سلپے دھنیا پودینہ ڈالا تھا اور اس کی چٹنی پیس نہیں تھی مجھے دھنیا پودینہ سب سے پہلے میں نے اس سلپے پیس لیا تھا اچھی طرح سے اور اس کے بعد جو میں نے گرین چیلی اور لسن کے جو جوے تھے وہ میں نے اچھی طرح سے پیسنے تھے وہ بھی میں نے اچھی طرح سے اس کو باریک پیس لیا تھا اور اب جو میں ایک آدھا چمچ نمک لیا تھا اور ایک چمچ زیرہ لیا تھا وہ میں نے اس میں پیس آ تھا اچھے سے آپ نے جو ہے وہ دھنیا پودینے کی چٹنی کو اچھے سے آپ نے باریک سا پیس لینا ہے اوکے جی چٹنی جی ہے وہ میری اچھی سے پیس چکی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت یمی سی خوشبوں آ رہی تھی چٹنی کی چٹنی بھی پیس چکی تھی میری اور لوکی جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے میں نے پیس لیا تھا بہت ہی مزیدار سا ہی رائتہ بنتا ہے پلیز آپ اس رائتے کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب جو ہے میں نے ڈیر پاو میں نے دہی لی تھی اور اس میں جو ہے وہ میں نے سب سے پہلے دھنیا پودینے کی جو چٹنی پیس چکی تھی وہ میں نے اس میں شامل کر دی تھی اچھے سے جو ہے وہ آپ نے اس کو یعنی کہ ساری چٹنی کو جو ہے وہ اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے لوکی جو پیس چکی تھی وہ میں نے اس میں شامل کر دی تھی ساری بہت ہی مزیدار سا یمی سا ہی رائتہ بنتا ہے پلیز آپ میری اس رائتے کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آلو کی تہاری کے ساتھ یہ رائتہ جو ہے بہت مزیدہ لگتا ہے بہت ہی یمی سا لگتا ہے آپ اور روٹی کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے دوپیر کی روٹین میں بہت ہی یمی سا لگتا ہے یہ تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اوکے جی اب میں نے اسے چمچ سے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا مکس کرنے کے بعد جو ہے بہت ہی یمی سا اور لیشیس سا لکھ تھا رائتے کا اور بہت ہی مزیدار سے خوشبیں آ رہی تھی چٹنی کی اب جو ہے میں نے ایک پلیٹ میں دو چمچ آئل لے لیا تھا اور اسے اچھی طرح سے میں نے گرم کر لیا تھا اب جو ہے میں نے اس میں دو ثابت گول مرچیں ایٹ کی تھی اور ایک چمچ جو ہے میں نے زیرہ لیا تھا رائتے کو تڑکا کرنے کے لیے اور اب جو ہے میں اسے اچھی طرح سے گرم کر کے تڑکا کر رہی تھی رائتے کو بہت ہی یمی سا لکھ تھا اور بہت مزیدار سے خوشبیں آ رہی تھی رائتے کو جو میں تڑکا کر رہی تھی زیرہ کا اور ثابت گول مرچ کا اب جو ہے میں نے اس کو ڈھک دیا تھا کچھ ٹائم کے لیے اور ڈھکنے کے بعد جو میں نے جب اس کو ڈھکن کھولا تو بہت ہی لکھ بھی بہت زبدست سا تھا یمی سا اور بہت مزیدار سے خوش بنا رہی تھی پلیز آپ میری اس رسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ رسپی اچھی لگی تو پلیز میری اس ویڈیو کو تھمز اپ دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو جو ہے وہ فل واج کیا کریں فل دیکھا کریں اوکی جی ملتی ہے نیکس ایکسپی میٹے کیا لافیز